بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے بہت ہی پیارے دن کے خوبصورت صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائی شباز بڑھائج میری توف سے میرے ساری یوٹ فیملی کو ڈھیروں سا پیار محبت اور اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا شادر باد رکھے میں بھی اپنی ساری یوٹ فیملی کے پیار محبت اور سپورٹ ہمیشہ ایک طرح شکریہ دا کرتا ہوں اس کے لئے تھینکس لوٹ دھنے واد جزاک اللہ شکریہ میں نا رات کو اربینہ آنٹی کے ویڈیو دیکھ رہا تھا اور جس پر انہوں نے ٹائٹل لگا رکھا تھا کہ امین پر ریکشن کیوں دیا اچھا ان کا میں بلاغ دیکھ رہا تھا ڈیلی انہوں نے روٹین دکھائی ہانڈی روٹی کر رہی تھی اور آلو مٹر انہوں نے پکائے ہوئے تھے میرے خیال میں سردیوں میں نا زیادہ ہر سبزی میں نا آلو چھلانگ لگا کر پڑ جاتے ہیں اچھا تو جی انہوں نے آلو مٹر پکائے اور انڈ پر جا کر انہوں نے چھوٹی سی بات کہی ہے ہو سکتا ہے کہ امین پر کوئی ریکشن دیا ہو لیکن کیونکہ جیسا کہ وہ بات اکثر کرتی ہیں بیٹھ کر تو وہ بیٹھ کر بات نہیں کر رہی تھی اب میں اتنا بلاغ دیکھنا نہیں چاہا جسٹ انڈ پر میں نے جا کر دیکھا ہے وہ یہ بات کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر خوش دکھائی دیتی ہوں لیکن خوش ہوں نہیں میں یہاں پر بڑی تنگ ہوں اور یہ باتیں نا اکثر اس کے جو دیکھنے والے ہیں انہیں کمنٹ کرتے ہیں ربینہ انٹی کو کہ آپ ماشاءاللہ یہاں پر بہت خوش ہیں اپنا دھیان رکھا کریں اور امین کے ساتھ رہا کریں یہاں سے مت جائیے گا آپ جب کراچی جاتے ہیں تو پھر آنے جانے میں کہیں نینہ آپ کا گھر نہ خراب کر دے تو آج وہ کہہ رہی تھی کہ میں بالکل خوش نہیں ہوں اور پھر وہ کہہ رہی تھی کہ حقیقت کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اور میں کہاں جاؤں گی میں کہاں رہوں گی یہ میں اپنے تینوں بچوں سے مشورہ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی اچھا یہ بات نا آج سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً دو تین مہینے ہو گئے ہیں یہ پنجاب سے کراچی آئی تھی اور انہوں نے اس وقت بھی ویڈیو بنائی تھی اور انہوں نے کہا کہ امین کو میں نے کیوں چھوڑ دیا امین نے مجھ پر کیوں ریاکشن دیا ہے اور امین جو ہے وہ میرے ساتھ نراز کیوں ہے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ میں ساری باتیں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اچھا خیر لوگوں نے انتظار کرنا شروع کر دیا ہر دوسرے دن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے معاملات خراب چار رہے ہیں اب امین ان کو رکھنا نہیں چاہتا اور یہ جس طرح کی لوگ کومنٹس کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے نیچے بھی لوگوں نے اس طرح کی کومنٹس کی ہوئے تھے تو اس وقت ربینہ انٹی کو گسہ آ گیا اور وہ گسے میں آ گئے اور وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارا گھر کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ میں نے تو آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا جو آپ یہاں پر آ کر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں اقیقت بات یہ ہے کہ اگر آپ آدھی حضوری بات رکھیں گے آدھا حضورہ ساتھ جو ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے سچ پورا رکھ دیں یا کہیں کہ یہ معاملات ہیں ان کی پہلی جو فیملی ہے اس کے ساتھ میرے تلقات غراب ہیں یا وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے یا مجھے یہ پرابلم ہے اور میں یہاں پر راضی نہیں ہوں جو کچھ بھی ہے اگر آپ لوگوں پر چھوڑ دیں گے کہ لوگ اندازے رکھائیں گے تو لوگ تو پھر اسی طرح کی اندازے رکھائیں گے کیونکہ جیسے کہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور انہیں اس چیز کا ایسی فیلنگ آتی ہیں کہ زہری بات ہے کہ معاملات خراب ہو چکے ہیں اور کئی بہنیں تو کہہ رہی تھی کہ میں ایک بہن نے کومنٹ کیا ہوا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ میں تو آپ کو کئی بار کہہ کر تھک چکی ہوں کہ آپ ان سے خلا لیں اور اپنے جا کر بچوں کے ساتھ رہیں آپ کے توتے ہیں پوتے ہیں اور یہ ساری فیملی تو آپ کیوں یہاں پر زلیل ہو رہی ہیں خیر ان کی اپنی مرضی ان کی اپنی زندگی وہ کیسے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلتی ہیں اچھا تو جی کل کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاچے دیمے نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے ٹائٹل گا رکھا تھا اپنی وائیف سیمہ کو کہہ رہا تھا یا شاہ اللہ سیمہ تو مری جائیں تھیرا ایکسیڈنٹ ہو جائیں اتنا مطلب ہے وہ گصے میں اس کا ٹائٹل لگا ہوا تھا ویسے میرا ان کی ویڈیو دیکھنے کو جی نہیں کرتا ایک دن پہلے تو اس نے اپنی وائیف کے اوپر کپڑا ڈال کر تو کہہ دیا تھا کہ میری وائیف دنیا سے پری جو ہے نا مر گئی ہے مر گئی ہے تو سیمہ نے بھی آج ریاکشن دیا ہوا تھا وہ اس نے کہا ہوا میں مروں کیوں مروں مریں تیرے اپنے تو انہیں اگر ویڈیو بنانی ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ گل چھڑے اڑانے ہے تو تو جو کچھ مرضی ہے اس کے ساتھ کرتا رہے تو مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی تو ایسی ویڈیو بناتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں تمہاری ٹانگیں ہیں بڑا اپے میں تمہیں عشق چڑھا ہوا ہے تو شرم کر لے کچھ اور آج کے بعد میرا ٹائٹل یا میری پکچر مت لگانا مجھے نا بڑی ہنسی آتی ہے اس عجیب سے انسان پر کہ یار دیکھ لیں کوئی سینس دان قسم کا اس بندے کا دماغ جو کہ عجیب عجیب طرح کی کنٹینٹ لا رہا ہے اور لوگ پھر بھی نہ تھوڑا اب یہ ہے کہ اتنے زیادہ ویوز تو یہ نہیں آئی فائی تو ویوز نہیں آتے آئی فائی آئیں گے تو اسے پھر لگ پتا جائے گا کہ لوگ کس طرح دھوتے ہیں کومیٹ بکس جو ہے نا وہ اس کو اوپن کرنا پڑے گا اس کے لئے تو خیر سائمہ نے تو اچھی خاصی سنائی تھی اور وہ بندہ جو ہے نا وہ سمجھنے بالا نہیں ہے اچھا تو جی ستارہ کا ولاگ نہیں آیا کل رات کو میں انتظار کرتا رہا ہوں آپ ہی تھوڑی دیر پہلے میں ویڈیو بنانے سے پہلے ان کے ویڈیو جا کر چیک کی ہے ویڈیو بھی نہیں آئی تھی اور ان کا کوئی کمیونٹی نہیں آئی تھی تو پچھلی بار بھی ستارہ نے ایک دن کے بعد کمیونٹی آخر لگائی تھی کہ میری طبیعت خراب ہے اور جس کی وجہ سے میں ولاگ نہیں بنا پائی کل میں انشاءاللہ مطلب یہ ہے جیسے کہ انہوں نے کہا تھا تو ستارہ ابھی بھی اپنے ولاگ میں ایک دو بار اس چیز کا ذکر کر چکی ہے کہ مجھے بہت زیادہ سردی لگتی ہے جب سے وہ بمار ہوئی ہے تو اسے بہت زیادہ تھنڈ لگنے لگی ہے ویسے بھی یہ میرے خیال میں دوسرا سال ہے دوسری سردیاں ہیں کراچی میں ان کی سوری اسلام آباد میں ویسے تو انہوں نے زیادہ عرصہ کراچی میں گزارا ہے اور کراچی کا محولہ ایسا ہوتا ہے مجھے کل بھی ایک بہن نے کومنٹ کیا وہ تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ بڑے شیئر مطلب ہے کراچی میں اس وقت ٹیمپریچر جو ہے نا وہ نارمل ہی ہے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس ٹیمپریچر کو انجائے کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ پنجاب میں ہمارے پاس ابھی ٹیمپریچر بیس تک پہنچ چکے ہیں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم جو ہے نا آٹھ نو کا ہو جاتا ہے ابھی جو ہے وہ رات کا وقت ہے اور ابھی کافی تھنڈ ہے خیر ہم اتنی تھنڈ سے تو یوز ٹو ہیں اور جب اس سے زیادہ ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جب یارہ بارہ کی طرف آ جاتا ہے اور نیچے والا مائنس ایک دو تک بھی چلا جاتا ہے تو تب جا کر ہمیں زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے تو خیر اسطارہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے کہ جب سے مجھے بخار ہوئے بہت زیادہ سردی لگنے لگے اب ایسے صورتحال میں سردیوں کا بڑے بزرگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اگر سردی آنے سے پہلے ہی سردی مطلب سٹارٹ ہو اور آپ کو سردی لگ جائے تو پھر ساری سردیاں آپ کی ایسے ہی گزرتی ہیں کہ کبھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے کبھی بمار ہو جائیں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سٹارہ کہیں اگر بمار ہو تو اس کو اللہ تعالی سے تندرستی اطاف فرمائے میں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی ایسی طبیعت بنی ہوئی ہو یا گھر میں کچھ سو معاملات ہو سکتے ہیں ایک تو ان کے وہ آرٹیکل کا بھی مطلب ہے سٹارہ کل اپنے بلاغ میں بتا رہی تھی کہ کپڑا جو ہے جس کے سمجھ کا مجھے چاہیے تھا وہ ختم ہو چکا ہے فیکٹری سے ہی وہ نہیں مل رہا تو ہو سکتا ہے کہ سٹارہ اپنے کپڑوں کے لیے جو اس نے بزنس سٹارٹ کیا اب اسے بھی ٹائم دے گی ابھی نیا نیا بزنس ہے اور ولاگن کی طرف دیفنیٹلی میں یہی کہتا ہوں کہ انہیں دھیان دینا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ لاہور میں ابھی اگین وہ گئی ہوں اور انہوں نے اپنے ولاگ میں آج نہ بتایا ہو کل بتا دے یا سو معاملات ہو سکتے ہیں بہرحال جیسا بھی ہے ہم یہاں پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے ان کی فیملی کے لیے ہماری بہنیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے اور اس کے علاوہ ان کی امی جو ہے وہ ان کا بھی آنے کے ابھی بہت زیادہ چانسز ہیں میں وردہ سسٹر کا ولاگ دیکھ رہا تھا جس میں ایک تو انہوں نے فاطمہ کے بارے میں بات کی فاطمہ کی بچی کے بارے میں بات کی فاطمہ کا ولاگ دیکھا تھا کل میں نے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دعا کو اکیلہ گھر میں چھوڑنا جو ہے نا مہنگا پڑ گیا اور اس میں ولاگ میں پتا چلا کہ وہ فادیہ کو سکور چھوڑنے کے لیے گیا ہوئے تھے تو پیچھے اس بچی کو اکیلہ چھوڑ گئے تھے اور وہ رو رو کر القاہن ہو گئی تھی اور جب وہ واپس آئے تو وہ مطلب ہے بہت زیادہ رو رہی تھی تو تقریبا میں نے ان کے کومنٹس پڑے تھے کوئی بھی ایسی بہن نہیں تھی جو ان سے خفانہ ہو رہی تو وردہ سسٹر نے تو بڑی سکتی سے ان کو کھری کھری سنائی کہ آپ ہوتی کون ہے اتنی چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کر چلے جائیں یار بہت مشکل ہوتا ہے اب دیکھیں کراچی میں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ سردی اور موٹر سائیکل پر بچی جو ہے وہ اسے اللہ نہ کرے کوئی بماری کا خدشہ ہو سکتا ہے یا بچے جو ہوتے ہیں ان کو لپیٹ لیا جاتا ہے گرم کپڑے میں لیکن اس طرح بچوں کو گھر میں باندھ کر کے چلے جانا اور وہ بھی چھوٹے چھوٹا سا بچہ ہو یار اس کا تو اللہ نہ کرے خدا نہ کرے دل بھی باندھ ہو سکتا ہے وہ ڈار جاتے ہیں تو رو رو کر پتہ نہیں کتنے آدھا گھنٹہ لگا ہوگا وہ بتات پندرہ بیس منٹ ہی رہی ہیں لیکن پندرہ بیس منٹ ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں بچہ جب رونے لگ جاتا ہے تو جب تک وہ ماں کے لیے رونے لگ جاتا ہے اسے جتنا مرضی یہ سمجھاتے رہیں وہ ماں کے بینا چھوٹ نہیں کرتا اور ماں بھی جب پاس نہ ہو تو پھر بچے کی کیا صورتحال ہوگی اس لئے وردہ سسٹر نے بڑی حچی انہیں سنائی ہے اور کہا ہے کہ اندہ آپ کبھی ایسا نہ کیجئے گا ماں کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتی بشرتے کے کئی ماں جو ہوتی ہیں وہ اب کیا کہیں اچھا تو جی ساتھ میں وردہ سسٹر نے ستارہ کی امی کے بارے میں بات کی جیسا کہ بڑے چچو کا کل بلاغ پر میں نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ ان کے بلاغ کا جیسے انہیں ٹائٹل لگا رکھا تھا کہ آخری وقت آخری وقتان پہنچا ہے تو اب لگتا یہی ہے کہ امی جو ہے نا بابر کے ساتھ آ جائیں گے اب دیکھیں اس کے نیچے کمنٹ آئے ہوئے تھے اور ایک کمنٹ کو کافی زیادہ لائک ملے ہوئے تھے اور اس بہن نے یہ کہاوا تھا کہ ستارہ کی امی اگر ستارہ نے پیسے بھیجے ہیں تو ستارہ کی امی کیوں چھپا رہی ہے کیوں نہیں اس پر بات کر رہی ہے اب دیکھیں اگر بابر کے ساتھ امی آ جاتی ہیں تو تو پھر یہ بات دیفنیٹلی کہی جائے گی کہ یہ ستارہ کے پیسے ہیں کیونکہ بابر نے پچھلی بار جب اس نے اپنے بلاگ میں کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس نے کہا تھا کہ پہلے اکامہ بند تو جانے دیں اکامہ بنتا ہے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کے بعد بات کی جائے گی تو خیر اگر وہ آ جاتے ہیں ستارہ کی امی بابر کے ساتھ تو دیفنیٹلی پھر یہی بات ہوگی کہ ستارہ نے پیسے پیگ کیے ہیں تب ہی آئے ہیں کیونکہ بابر کے جانے سے پہلے بھی تو چھے مہینے ہو گئے تھے سال ہو گیا تھا ابھی تقریباً چھے مہینے سے تو ہم سن رہے ہیں کامہ نہیں بن رہا کامہ نہیں بن رہا یہ معاملات ہیں وہ معاملات ہیں کسی طرح بھی تو اگر بابر کے جانے اندر دس پندرہ دنوں کے اندر معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور امی ان کے ساتھ آ جاتی ہے تو پھر لوگ جو ہے نا وہ بات کریں گے اور اگر ستارہ آ کر کلیر کرے گی کہ نہیں میں نے پیسے نہیں دی گئے یہ بڑے حاجی صاحب نے دی گئے ہیں تو پھر بات کو مان لیا جائے گا اگر وہ بھی خموش رہیں گی تو پھر یہی سا ہوچا جائے گا کہ امی جان ستارہ کے پیسوں سے ہی گائیں گے تو خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے نیس ویڈیو میں اللہ حافظ سلام علیکم